موسیقی 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 گدشتہ نشست میں سورہ تغابن کی گیارویں آیت پر گفتگو ہو رہی تھی اور بات ابھی مکمل نہیں ہو پائی تھی مسئلہ تقدیر کسی حد تک میں نے بیان کیا اور اس کا جو تعلق بنتا ہے نتیجے کے اعتبار سے مقام رضا مقام توکل مقام رضا پر یہ گیارویں آیت یہ مختصر آیت ہے یہاں پر سورہ حدید کے جو ام المسبحات ہیں اس میں یہی مضمون قدر تفصیل سے آیا ہے اور ہر قرآن و یفصر و بعض و بعضہ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون پر جو آیات کے بعد احادیث ہیں ان کے تذکرے سے قبل ذرا جو اس سے کہا ایک ورشن آیا ہے سورہ حدید میں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے وہ آیت یہاں لگا دی جائے سورہ حدید کی یہ آیت نمبر 22 اور 23 ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اب آپ نوٹ کیجئے یہاں دو آیتوں میں وہ مضمون آیا ایک تو یہ کہ یہاں اجمال تھا ما صابم مصیبتن وہاں تفصیل آگئی مصیبت کی فی انفسکم فی الارض ولا فی انفسکم دو ہی طرح کی مصیبتیں ہو سکتی ہیں یا تو زمین میں بڑے پیمانے پر کوئی زلزلہ ہے کوئی سیلاب آگیا ہے کہیں آگ لگ گئی ہے کوئی سائیکلون آگیا ہے کوئی اور آفت سماوی نازل ہو گئی ہے کہیں زمین دھس گئی ہے تو ما صابم مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم بیماری آگئی ہے کوئی حادثے سے دو چار ہو گئے ہیں کوئی انسان کا عذر جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا ہے یا یہ کہ کوئی عزیز جو ہے فوت ہو گیا ہے ما صابم مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل انم راہا مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں یہ کتاب میں درج ہونا میں نے ارز کیا تھا یہ کیا ہے یہ اللہ کی وہ علم قدیم کی کتاب ہے جس میں ہر شئے موجود ہے جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا اس کے علم آنے واحد میں ہے یہ ماضی حال مستقبل اس کے لئے ہے ہی نہیں یہاں بعض ہمارے متقلمین کو بڑی ٹھوکر لگی ہے اور کچھ کسی درجے میں وہ غلط ہی اور وہ مغالطہ اللامہ اقبال کو بھی لگا ہے ہمارے ہاں ایک تو متقلمین اہل تشیع اور موتزلہ یہ بہت سے معاملات میں دوسرے کے قریب ہیں ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بدع بھی ہوتا ہے یہ بدع کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اس کا وفہوم کیا ہے یعنی بدع ابتداء اسی سے بنا ہے لفظ ابتداء ہو گئی بدع ہوتا ہے یعنی کوئی چیز اللہ کے علم میں آتی ہے اس کے واقع ہونے کے بعد پہلے سے اس کے علم میں ضروری نہیں ہے کہ اچھا ہے موجود اہل سنت کے نزدیک یہ باطل ہے اللہ کا علم آنے واحد میں محیط ہے ماضی حال مستقبل کو اللہ کو کوئی بدع نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز وقوقو پذیر ہو گئی ہو تو اللہ کے علم میں آئے معاذ اللہ سنمہ معاذ اللہ ہر شئے کا جاننے والا ہے یہ جو بدع کا تصور ہے یہ اہل تشیعوں کے ہاں بھی یہ موتدلہ کے ہاں بھی علامہ اقبال نے بھی لیکچرز میں ایک جگہ ایک لفظ استعمال کیا ہے فیوچر از این اوپن پوسیبلیٹی یہ اوپن پوسیبلیٹی اگرچہ اس کے بہت سے مفہوم ہو سکتے ہیں لیکن وہاں کی گفتگو میں آئے اس لیے کہ بسورتیں دیگر انسان سمجھتا ہے جبر محصے پھر میرے نظر ایک حل وہی ہے جو میں ارز کر چکا ہوں اللہ کے اذن اور اللہ کی رضا میں فرق کیجئے نمبر ایک اور پری نالج اور پری دیٹرمنیشن میں فرق کیجئے ان میں جب خلط مبس ہو جاتا ہے تب یہ مسئلہ ارشتا ہے ورنہ ان چار چیزوں کو اعداد کر لیجئے اذن رب کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہر شئے سے راضی ہوئی ہے چنانچہ سورہ دہر میں جو فرمایا ہے ہم نے اجازت دی ہے ہم نے اختیار دیا ہے جو چاہے کفر کرے جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے اللہ کا شکر ادا کرے جو چاہے کفران نعمت کرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نتیجہ ایک نکلے گا کافروں کے لیے یہ یہ سزائیں ہیں جو ہم نے تیار کر رکھی ہیں اہل ایمان کے لیے یہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے جزا ہے جو ملے گی تو اذن اور رضا کو اعداد کر دیں نمبر دو علم پیشگی علم ہونا اور کسی پر جبر ہونا ان دونوں چیزوں کو اعداد کر دیجئے پری نالج اور ہے پری ڈیٹرمنیشن اور ہے یہ ہے اس مسئلے کہل اور اہل سنت کا یہ جبائی یقیدہ ہے جس پر مجھے صدفی سے بھی یقین ہے کہ یہاں معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالی کا علم اسے کوئی بدہ نہیں ہوتا اللہ تعالی کا علم قدیم ہے آنِ واحد میں ماضی حال مستقبل پر محیط ہے اب یہ ہے کہ یہاں اس کو کہا گیا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ النَّبْرَاحَا وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير یہ تمہیں مشکل معلوم ہو رہا ہے اللہ پر یہ بڑا آسان ہے تم اللہ کے علم کی وسط کا تصور نہیں کر سکتے تمہارے پاس ترازو وہ ہے کہ جو تولے اور ماشے اور زیادہ سے زیادہ بس ان چیزوں کو ناپ سکتی ہے تول سکتی ہے اور یہ جو اللہ کی صفات ہیں اور تنوں کے حساب سے جو ہے تولنے والی کو ترازو چاہیے ان کا کوئی شعور حاصل کرنے کے لیے وہ تمہارے پاس نہیں ہیں اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير اب دیکھئے اگلی آیت میں یہ جو سورہ تغابل کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَة جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے حقیقی ایمان اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے کس بات کی ہدایت ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایمان تو وہ لے آیا اور کونسے ہدایت چاہیے اس کو وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَة جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے وہ ہدایت ہے جو سورہ حدیث کی آیت نمبر تیس میں بیان ہو گئی لَكَئِ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے چھوٹ جائے جو چھن جائے جو چلا جائے موقع نکل گیا دولت ہاتھ سے چلی گئی کوئی اور آپ کو لقصان ہو گیا لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ تو ہرگز افسوس نہ کیا کرو اس پر کہ جو تم سے چھن جائے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے وَلَا تَفْرَهُ مِمَا آتَاكُمْ اور اتنایا نہ کرو اس پر جو اللہ تمہیں دے دے یہ ہے وہ ہدایت کہ اللہ جس حال میں رکھے جو اس کا فیصلہ ہو اس کو ہر حال میں قبول کرو صبر کرو اور شکر کرو ہر حال میں راضی مرضا یہ ہے ایمان کا پہلا تقاضہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی اندھی بحری قوت نہیں ہے اندہ بحرہ مادہ نہیں ہے کہ جس کے کیے کچھ ہو رہا ہو ٹھیک ہے مادہی اسباب و وسائل ہیں سورج کی حرارت ہے ہواوں کا چلنا ہے بارش کا آنا ہے توفانوں کا آنا ہے اس کے جو ہیں اس کے اسباب مادہی ہیں لیکن اذن رب کے بغیر نہیں اب یہ دو کمپولنٹ سے ایک ہی شیک ہے ایک شخص نے کچھ کیا آپ کو پتھر مارا ایک تو اس کا کام ہے کہ اس نے پتھر مارا ایک یہ کہ پتھر آپ کو لگ گیا یہ بغیر اذن رب ممکن نہیں تھا ہو سکتا ہے وہ لاکھ کوشش کرتا پتھر آپ کو نہ لگتا تو پتھر آپ کو لگا ہے تو دو کمپولنٹ سے اس نے مارا اور اللہ کی اجازت سے آپ کو لگا ان دونوں کو ہر وقت مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے اب اس کے زمن میں میں چند چیزیں آپ کو سنانا چاہتا اس نے کہ یہ مضامین ہیں تصوف کے یہ مسائل تصوف یہ ترابعان غالب قرآن مدید میں جس طور سے یہ مضامین آئے ہیں ان کی تعبیر ہمیں ظاہر بات ہے فقہ کی کتابوں میں نہیں مل سکتی اس کی تو جو ہمارے صوفیاء ہیں اور خاص طور پر اشعار میں جس طور سے اس کیفیت کو بیان کیا گیا اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اللہمہ اقبال کا شعر جو ہے میرے نزدیک اس میں ٹاپ پر ہے مجھے اس نے ایمان کے اس نتیجے نے ایمان بالقدر نے اس یقین نے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن سے ہوا ہے مجھے اس ساری کشمکش سے اور اس سب پیچو تاب جو میں کھاتا رہتا اس سے نکال لیا جو ہوا اللہ کے اذن سے ہوا یقیناً اس میں خیر ہوگی اگرچہ فوری خیر ندر نہیں آرہا فوری طور پر تو شرم حسوس ہو رہا ہے لیکن ہمارا علم محدود ہے اللہ کا علم کامل ہے اس کی پلیننگ بڑی لمبی ہے ہم جو ہیں بڑے شورٹ سائٹڈ ہیں ہمارا علم محدود ہے اس کا علم کامل ہے لیکن جو کچھ ہوا ہے اس پر راضی برعظائے رب جس کو کہ ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کل میت فی اید الغسال جیسے کہ کوئی میت ہو مردہ ہو جو غسل دینے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہاتھ اٹھا گیا ہاتھ اٹھ گیا پاں اٹھ گیا پاں اٹھ گیا اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں اللہ کے ساتھ معاملہ انسان کا اس درجے ہو جائے کہ جو ہو برو کشید زپیچا کے ہستبود مرا کہ اگدہا کے مقام رضا کشود مرا اگر یہ نہ اس نے یہ کر دیا اس نے میرا یہ بگاڑا اس نے مجھے یہ نقصان پہنچایا فلا کام نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا حسرت ہے یاس ہے غم ہے اندو ہے غصہ ہے پیچو تاب ہے یہ سب کچھ ہے اگر کچھ کر سکتا انسان تو کرے گا کوئی انتقام لے گا کچھ اور کرے گا نہیں کر سکتا تو اندر ہی اندر جو ہے وہ گھولے گا پیچو تاب کھائے گا اس کی پوری نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ ایک بہران سے دوچار ہو جائے گی ان سب سے ایک شئے مقام رضا انسان کو نکال لیتی ہے بروں کشید ذا پیچا کے ہست و بود مرا چے اگدہا کے مقام رضا کشون مرا اکبر علابادی کو علامہ اقبال نے اپنا مرشد مانوی مانا ہے ان کے دو اشار آپ کو سنا رہا ہوں سادہ زبان ہے وہ وہ شکوہ تو نہیں ہے جو اقبال کے ہاں ہے مضمون ہے رضا حق پہ راضی رہے ہیں یہ حرف عارضو کیسا یوں ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے تو وہ کون اللہ کے ہاتھ میں رضا حق پہ راضی رہے ہیں یہ حرف عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا یہ کہاں سے تم آگئے ہیں خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا اسی طرح پڑا پیارا شیر سادہ ہے مفت کیوں اپنی جان کھوتا ہے جو خدا چاہتا ہے ہوتا ہے سادہ چیزیں ہیں لیکن غور کیجئے وہ نفسیاتی کیفیات سارے امراض جو ہے دماغی یہاں سے شروع ہوتے ہیں کانفکس ہیں فرسٹریشنز ہیں اس نے یہ کیا اس نے یہ بگاڑا اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا اگر معلوم ہو میرا رب ہے یہ ٹھیک ہے اس نے جو کمانا تھا کمالیا اس نے جو خیر کمانا تھا خیر کمالیا شر کمانا تھا شر کمالیا بڑا پیارا بارہ سنایا ہے کہ کوئی درویش یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے خاص کیفیت میں جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو کسی شخص نے پتھر اٹھا کر دے مارا سر پر لگا جا انہوں نے پنٹ کر دیکھا کس نے مارا انہوں نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو جو رب کرو سو ہو کہنے لگے ہاں بھائی مجھے تو یہ رب کے مارے ہی لگا ہے لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بیچ میں موں کس کا کالا ہو گیا ہے تم نے تو کمائی کر لی جو کیا اپنے لیے مجھے لگا ہے اگر میرا رب نہ چاہتا پتھر نہیں لگ سکتا تھا یقینا اس کا اذن ہے اب میں راضی ہوں یقینا اس میں میری کوئی خیر ہے شاید کہیں مجھے متنبع کرنا پیش نظر ہو اللہ کے اللہ مجھے کہیں جگانا چاہتا ہو ہوش میں لانا چاہتا ہو کہیں کسی غلط رخ سے متنبع کرنا چاہتا ہو تو میرے لیے تو خیر ہی خیر ہے لیکن تم نے جو کمائی کی وہ اپنی جگہ تو رضا حق پہ راضی رہے یہ حرفِ عارضو قیدہ خدا خالق خدا مالق خدا کا حکمتو کیسا اور مفت کیوں جان کھوتا ہے جو خدا چاہتا ہے ہوتا ہے اور اسی زمن میں میں نے بارہا سنایا آپ کو مولانا محمد علی جوہر کا شیر ایک مرتبہ جیل گئے ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی فوت ہو گئی دوسری مرتبہ جیل گئے دوسری بیٹی جوان اسی برس کے اندر مبتلا ہوئی تو جو غدل لکھ کر بھیجی ہے وہاں سے جیل سے وہ ان کے کلامِ جوہر جو ہے اس میں موجود ہے اس کا آخری شیر ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے راضی پر غائر اب اب آپ اندادہ کیجئے ایسے شخص کے لیے یہ پیچ و تاب یہ حسرت و یاس یہ رنج و غم یہ غصہ یہ غزب کہاں کس بات پر اسی طریقے سے نہ شبت نصیبِ دشمن کے شبت حلاکِ تیغت سرِ دوستان سلامت کہ تُو خنجر آزمائی اے اللہ تیرا یہ غلام حاضر ہے تیرا تُو اگر سبر کا امتحان لینا چاہتا ہے کوئی عطاب محبت عبیز عطاب ہے تو میں حاضر ہوں میں شبت نصیبِ دشمن دشمن کے نصیب میں کیوں جائے کہ شبت حلاکِ تیغت سرِ دوستان سلامت کہ تُو خنجر آزمائی اور ایک آخری شیر سنا رہا ہوں یہ بہت موچا شیر ہے کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگرست جب انسان یہ تسلیم و رضا کی جس کو وہ مردو میں کہا ہے کہ ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی سہی ہے جو آئے ہر چساقیِ مارے خینِ التافست اسی میں ہے در حقیقت اگر انسان غور کرے ہر وقت ہر لحظہ انسان کوئی اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے چیز ناغوار ہے یہ ناپسندیدہ ہے لیکن میرے رب کا حکم ہے آپ اپنے نفس کو ماریں کشتگانِ خنجرِ تسلیم را جو تسلیم و رضا کے اس خنجر سے پتل ہو گئے ہیں ان کے لئے تو ہر لحظہ ایک نئی جان ہے نئی زندگی ہے ہر لحظہ شہادت کر کے موت انہیں مل رہی ہے ہر لحظے ہر مرحلے پر وہ اپنی جان جو ہے اسے ہلاک کر رہے ہیں قربان کر رہے ہیں کشتگانِ خنجرِ تسلیم لا ہر زماز غیب جانے جیگرست اب ذرا اس میں غور کیجئے میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں یہ ترمزی میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عنہما سے مروی ہے غور کیجئے وعلم بلکہ اس کا اگلا ٹکڑا بھی میں بعد میں آپ کو سناؤں گا جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ سواری پر حضور کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ایک سواری پر موت پر جیسے ہیں اس وقت جو یہ خاص تخلیہ ہوا ہے اور حضور کی انعیت اور رحمت اور شفقت کا دریہ جوش میں آیا ہے تو آپ نے فرمایا یا غلاموں وعلموں کا کلمات اے جوان میں تجھے چند باتیں بتا رہا ہوں سکھا رہا ہوں تلقین کر رہا ہوں اس میں جو دوسری چیزیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا اسی حدیث میں یہ بھی ہے وعلم ایک حقیقت کو اچھی طرح جان لو اگر تمام قوم تمام لوگ مل کر یہ چاہے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکے تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا آپ اندازہ کیجئے بے نیازی جس کے دل میں یہ بات خوب جائے وہ کسی کی فشامت کرے گا چاپ نوسی کرے گا کسی سے امیدیں لگائے گا کسی سے بڑی بڑی اونچی توقعات اٹھے گا وعلم ان الامت لب اجتمعت علا ینفعوک بشئین لم ینفعوک الا بشئین قد کتب اللہ لکھ وَإِن اجتمعو اور تمام لوگ اگر جمع ہو جائیں بالاتفاق فیصلہ کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا تو خوف کس کا در کس سے کس کے آگے اپنی عزت کا دھیلہ کرانا ہے کس سے مانگنا ہے کس کے سامنے دستے سوال دراز کرنا ہے کس کے سامنے اپنی عزت نفس کیوں ہے اسے رسوا کرنا ہے مَعَذَ اللَّهَ سُمَّ مَعَذَ اللَّهَ یہ دو جملے در حقیقت کیا ہیں وہ جو ہمارا کلمہ ہے تیسرا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهَ یہ اسی کی شرع ہے کوئی طاقت نہیں ہے نہ بھلائی کی نہ خیر کی نہ نفع کی نہ کوئی شر کی نہ نقصان کی نہ برائی کی مگر اللہ کے ذو سے مَعَذَ اللَّهَ مِنْ مُسِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهَ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْمَةٍ دوسری حدیث سنئے عن عبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیرون وَأَحَقُوا إِلَّا لَهِ مِنَ الْمُومِنِ زَعِيف وَفِي كُلِّن خَيْرون یہ ایک غیر متعلق جملہ ہے اس موضوع سے لیکن بہت پیارا جملہ ہے قوی مومن اللہ کی نگاہ میں بہتر بھی ہے زیادہ محبوب بھی ہے محبوب تر بھی ہے ضعیف مومن سے لیکن خیر سب میں ہے اللہ تعالی جو ہے ضعیف کی بھی رعایت کرے گا خیر سے خالی ضعیف بھی نہیں ہے لیکن بہرحال مومن قوی جو ہے وہ اللہ کو محبوب تر ہے اور زیادہ اللہ کو پسند ہے اِحْرِسْ عَلَا وَا يَنفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَلَا تَعْجِزْ ہر اس شئے کے لئے پوری محنت کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاؤ یہ نہیں ہے کہ ہوگا جو اللہ چاہے گا معاذ اللہ یہ اس کا بلکل غلط نتیجہ نکلے گا فرمایا اِحْرِسْ عَلَا وَا يَنفَعُكَ اپنے پوری حرص پوری کوشش پوری جد و جہد کرو اس شئے کے لئے جو تمہیں نفع بخش معلوم ہو رہی ہے وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اللہ سے پوری مدد طلب کرو وَلَا تَعْجِز اور اس کے اندر عاجز نہ رہ جانا کہیں اس کے اندر کوئی کمی نہ کر دینا وَإِنْ أَسْحَابَكَ شَيْنْ فَلَا تَقُلْ لَوْا اَنِّي فَعْلْتُ كَانَ قَذَا وَقَذَا یہ کبھی نہ کہنا کہ کاش میں نے یوں کیا ہوتا تو یوں ہو جاتا یہ حسرت کا ایک اور انداز ہے ہائے کیا غلطی ہو گئی میں نے اس وقت یہ کام نہیں کیا ہائے فلا معاملہ اگر میں اس طرح کر لیتا تو میری یہ بات صحیح درست ہو جاتا ہے یہ ہرگز کبھی نہ کہنا کیوں نہ کہنا وَلَاكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ اللَّهِ مَا شَاءَ فَعْلَهِ یوں کہا کرو یہ اللہ کی تقدیر تھی یوں ہی ہونا تھا جو اللہ نے چاہا تھا وہی ہوا مَا شَاءَ اللَّهُ کَانَ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا جو اس نے نہیں چاہا وہ ہو نہیں سکتا تھا اب نوٹ کیجئے آخری جملہ جس کے لئے یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں وَإِنَّ لَوْ تَفْتَهُ عَمَلَ الشَّيْطَانَ یہ کلمہ لَوْ جو ہے کہ کاش کے یوں ہو جاتا کاش کے میں یوں کرتا یہاں سے عمل شیطان شروع ہو جاتا اس لیے کہ یہ ایک لذبت آ رہا ہے کہ اللہ پر تو آپ کا ایمان ہے ہی نہیں اللہ کو تو یا تو آپ آپ علا کل شاین قدیر نہیں مان رہے یا علا بے کل شاین علیم نہیں مان رہے کسی نہ کسی جگہ تو پانی مر رہا ہے تو جو ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کے اندر ہونا ہی تھا پہلی حدیث کا آخری ٹکڑا بھی میں آپ کو سنا دوں یہ اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے جو روایت تھی وہ تو ترمزی کی تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے بعض دوسری کتابوں میں جو روایت یہ آئی ہے اور جان لے اے میرے بچے اے نوجوان بہرحال شفقت بھی تھی چچا ذات بھائی تھے عبداللہ ابن عباس ان کے لئے خاص دعا کی تھی اللہم فقہ فی الدین وعلیم تاویل اے اللہ اسے دین کا فہم عطا فرما اور قرآن کی تفسیر اور تاویل کا علم عطا فرما انہی کو یہ تلقین فرما رہے ہیں وَعَلَمْ اَنَّمَا اَقْتَاكَ لَمْ يَكُلْ لِيُسِيبَكَ یہ جان لو کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی وہ کبھی مل سکتی ہی نہیں تھی یہ وہی اِنَّا لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانَ یہ لَوْ جو ہے کاش یہ ہو جاتا تو یوں ہو جاتا یوں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا یہ ذہن سے نکال دو بھی وَعَلَمْ اَنَّمَا اَخْتَاكَ لَمْ يَكُلْ لِيُسِيبَكَ اور یہ بھی جان لو کہ جو کچھ کے ہوا ہے وہ کبھی تمہارے ہاتھ سے کبھی ہوئی نہیں سکتا تھا کہ تم پر نہ آتی وہ مصیبت یا تکلیف ناممکن تھا کچھ بھی کر لیتے وہ تو اللہ کے اس علم کے اندر اس کی اس کتابِ ازلی کے اندر پہلے سے تیشدہ ہے مَا عَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ النَّبْرَاهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَئِ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ہم میں چاہتا ہوں کہ یہ مضمون آج آئی گیا ہے تو اس کی تکمیل ہو جائے اگر ہمارا پروگرام جو ہے اس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں دیکھئے یہ بات شاید اس کے بعد ہمارے اس منتخب نساب میں کوئی اور موقع نہ آئے جس میں اس حقیقت کو ہم مزید تفصیل سے سمجھ سکیں یہ جو کیفیت ہے دنیا میں انسان پر سرد و گرم آتے رہتے ہیں حالات ناغوار بھی خوشگوار بھی خیر بھی شر بھی برے حالات بھی اچھے حالات بھی فقر بھی اور کشادگی بھی تنگی بھی کشادگی بھی فقر بھی غنا بھی صحت بھی بیماری بھی اچھا اس کا ایک ترغیر ادع عمل تو بالکل سمجھئے کہ وہ انوالنٹری ہے وہ انسان کے ارادے سے باہر ہے وہ تو اتنا کا ریفلیکس ایکشن ہے جیسے یہ کہ اگر آپ کا ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ اسی چونٹی نے کاٹا آپ کا ہاتھ فوراں جو ہے وہاں سے ہلے گا یہ آپ کا کوئی سوچا سمجھا عمل نہیں ہے ریفلیکس ایکشن ہے انوالنٹری ایکشن ہے اس حد تک تو انسان ایک تکلیف کے اندر اگر اس سے کچھ تاثر ہے منفی تاثر یا کہیں خوشی میں کوئی مصبت تاثر ہے اس حد تک کنڈون کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جان لیجئے ایک ایک لذب میرا غور سے سنیے یہ جو پینڈولم ہے اس پینڈولم کا سونگ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان اللہ سے محجوب ہے ایمان سے محروم جتنا ایمان ہوگا اس پینڈولم کا سونگ کم ہوتا چلا جائے یہ قائدہ اور قانون اٹل جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کے مرضی سے اس کے حکم سے اس کے اذن سے مجھے یہ ملا ہے توبی اور یہ آیا ہے مجھ پر توبی میرے پیالے میں میرے ساقی نے جو کچھ ڈال دیا ہے اس کا لطف و کرم راضی برعظائی رب تصمیم و رضا اب دیکھیں اس کے برقش جو کیفیات ہیں قرآن مجید میں یہ مضمون کس کس انداز میں آیا ہے اس کے برقش کیفیات سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر تیراسی میں فرمایا وَإِذَا نَعْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ شَرُّ قَانَ يَعُوسَا جب اب انسان پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں وہ روگردانی کرتا ہے پہلو موڑ لیتا ہے اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے وَإِذَا مَسَّهُ شَرُّ قَانَ يَعُوسَا مایوس ہو کر رہ جاتا ہے کمرِ حِمَّة ٹوٹ کر رہ جاتا ہے یہ ہے وہ سونگ آف پینڈولم ایک انتہا وہ ایک انتہا یہ سورہ شورہ میں فرمایا بزامین کی اہمیت دیکھئے کس قدر تقرار کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے اصل میں یہ چیزیں ہمارے نگاہ میں یہ دین کا کوئی اہم مضمون ہے ہی نہیں یہ ایمان کے کوئی سمرات میں ان کو شماری نہیں کیا جائے گا ایمان کے نتائج اور اثرات نابطول جو ہے وہ نماز روزے تک ہی رہ کر ختم ہوئی یا کچھ دواہر اور مذاہر اتباع سنت کے اندر اور بہت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں سنت عادت کے اندر بھی آگے بڑھ رہے ہیں یہی پیمانہ بن گیا ہے پیمانہ یہ ہے حقیقت میں ناپنا ہے اپنے آپ کو اور تولنا ہے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان حقیقی کو تو یہاں توئی ہے شورہ شورہ کی آیت نمبر ڈالیس وَإِنَّا اِذَا عَزَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا انسان کا حال عجیب ہے جب ہم اسے مدہ چکھاتے ہیں اپنی طرف سے کسی نعمت کا تو بڑا ایتراتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتُمْ بِمَا قَدْمَتْ اَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورُ اور اگر کوئی مصیبت آجاتی ہے برائی آجاتی ہے آتی بھی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تو بالکل ناشکرہ ہو جاتا ہے ہمیں تو اللہ تعالی سے کبھی کوئی خیر ملا ہی نہیں ہمارے لئے تو یہ دروازہ بندی ہے ہمیشہ سے وہی پیڈولم اس کا سونگ دیکھئے کہاں سے کہاں جا رہا ہے سورہ حامی مسجدہ کی آیت نمبر انچاس یہ دونوں صورتیں جو ہیں آپس میں جوڑے کے حیثیت سے ہیں اور سورہ شورہ میں آیت انچاس سورہ حامی مسجدہ میں آیت انچاس ایک ہی مضمون ہے لا يسعم الانسان من دعای الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُوسُ الْقَنُوتِ انسان تھکتا ہی نہیں ہے خیر مانتا ہی رہتا ہے مانتا ہی رہتا ہے کبھی تھکتا ہی نہیں حرص کبھی پوری ہوتی نہیں لیکن اگر کہیں کوئی شر پہنچ گیا تو پھر یعوس مایوس ہو کر قَنُوت نا امید ہو کر رہا سورہ حود میں یہ مضمون جو ہے ذرا مزید وضاحت کے ساتھ آئے دو آیتوں میں وَلَئِنَ اَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتًا سُمَّا نَذَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَعُوسُ الْقَفُورُ جب ہم کسی انسان کو کل نعمت کا مضا چکھاتے ہیں پھر اس سے سلب کر لیتے ہیں تو وہ تو بھول گیا کہ ہم نے نعمت دیے رکھی اور اس نے استفادہ کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا وہ تب بھول جائے گا لیکن جب سلب کر لی تو وہ یعوس قفور بن کر رہے جائے گا نہایت مایوس اور ناشکرا ہم پر تو اللہ کا کبھی کوئی کرم ہوا ہی نہیں ہمارے یہ تو مسئیبتیں ہی مسئیبتیں ہیں اور اس کے برقس وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ ذَرَّاعَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ وَذَهْبَ السَّيِّعَاتُ عَنِّي اِنَّهُ لَفَرِحُ الفَخُور اور اگر تکلیف کے بعد ہم نعمت دیتے ہیں اب وہ پھولیں سماتا نہیں آپے فرح اور فخور فخر اور فرح اتنا رہا ہے اور فخر کر رہا ہے اور شیخیاں مار رہا ہے میری ذہانت میری فتانت میری کوشش میری منصوبہ بندی میری پلیننگ اس سے یہ سب کچھ حاصل ہوا یہ ہے وہ سوئنگ آف پینڈولم یہ مضمون جو ہے اپنے لقطہ عروج پر ہے سورہ فجر میں یہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر جو ہے میں اس کا تذکرہ بھی کروں گا لیکن یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس کا لقطہ عروج سورة الفجر کے آیات پندرہ سولہ ہے بہرحال اب سرہ سمت کیجئے مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَحْبِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمِ نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی مگر اللہ کے اذن سے اور جو حقیقی ایمان رکھتا ہوگا اس کے دل کو ہم ہدایت دے دیں گے اللہ ہر شیئے کا علم رکھنے والا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی اندھے بہر مادنے کی کار فرمائی نہیں ہے ایک سمی اور بصیر اور علیم اور خبیر اور ودود اور رحیم اور شفیق حسنی کا ہے فیصلہ کے جو نافذ ہو رہا ہے تمہارا کام یہ ہے اگر ایمان ہے تمہارا اس پر اور واقعہ یہ ہے کہ اصل شرط ہوتی ہے اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص کا رشتہ اگر ہے آپ اللہ سے مخلص ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آپ کو یقین ہوگا کہ وہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا آپ نے اللہ کا ساتھ چھوڑا ہوا ہے تو کیسے امید ہوگی آپ کو کہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا یہ دو طرفہ معاملہ ہے آپ چپک جائیں اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اس کے دامن کے ساتھ اسی کو کہا گیا چمر جاؤ وعتصمون باللہ چمر جاؤ اللہ کے ساتھ تو کوئی شخص ایک شریف انسان بھی اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر لیا ہو تو اپنے شریف انسان ہو بامروت انسان ہو تو کیا کبھی اس کا ساتھ چھوڑ دے گا تو کیا اللہ ساتھ چھوڑ دے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لا تحضن ان اللہ معانا بلکل نہ فکر کرو اللہ ہمارے ساتھ ہم اس کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم اس کے دوست ہیں وہ ہمارا دوست ہے اب اس آیت کا جو نتیجہ ہے جسے میں نے صوفیہ کی اسطلاح میں مقام تسلیم و رضا لیکن اس کو اگر آپ قرآن کی اسطلاح میں لائیں گے تو زبال خوف و حزن ایمان کا حاصل یہی ہے جو کچھ ہوگا ازن رب سے ہوگا کسی کے کیا کچھ نہیں ہو سکتا لاک میرا برا چاہے لاک میرے خلاب منصوبے بنا لے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نے چاہے گا اور اللہ چاہے گا تو ہرچ ساکی مارے خین التافر اس میں خیر ہی خیر ہوگا جو کچھ ہوا ہے چاہے کسی نے بھی کیا ہو کسی نے اس میں اپنا مو کالا کر لیا ہو لیکن اللہ کے ازن کے بغیر نہیں ہوا اور اللہ کے ازن سے ہوا ہے میرے لئے اس کا فیصلہ یہی ہے تو اس پر افسوس کیا ہے اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان منافقین سے کیا ڈرہا رہے ہو ہمیں تم گرمی سے اور کیا ڈرہا رہے ہو تمہیں سلطنت رومہ کی قوت سے ہم پر کوئی شئے واقع نہیں ہو سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے ہوا مولانا وہ تو ہمارا مولا ہے پشت پناہ ہے دوست ہے ساتھی ہے اس کی طرف سے جو شئے آئے اس پر ہمارے لئے تو تصریب و رضا ہے جو چاہے نہ شبت نصیب دشمن کے شبت حلا کے تیغت سری دوستان سلامت کے تو خنجر آتمائی اور اسی کا نتیجہ ایک تو ہے زوالِ خوف و خضر اور ایک ہے ازالہِ حسرت و یاس ہاں یہ کیوں ہو گیا یہ نہ ہوتا میں یوں نہ کرتا وہ یہ نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا یہ یاس اور یہ سب جانتے ہیں ساری ڈرینجمنٹ جو ہوتی ہے انسان کے دماغ کی وہ یہی سے ہوتی ہے یہی کانفلکٹس ہیں یہی فرسٹریشنز ہیں یہی پیچو تاب ہیں اس لئے میں کہتا ہوں اس موضوع پر میرے ندیگ حرف آخر اقبال کا وہ شیر ہے کہ برون کشیرزہ پیچا کے ہستو بود مرا چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا اب در آگے چلیے نوٹ آف کوشن بھی ہے یہاں ایک ایک انتباع ہے راضی بردائی رب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کیا مطلب نہیں ہے گن لیجئے نمبر ایک کہ مجرموں کو سزا در دی جائے جس نے جو کچھ کیا ہے اگرچہ ہوا ہے وہ ازد رب سے لیکن وہ ذمہ دار ہے وہ کیفر کردار کو پہنچائے جائیں گے اس کا یہ مطلب بھرگی نہیں نکلنا چاہیے یہ وہ نیگٹیو ایٹی چون ہو جائے گا جس کی وجہ سے کہ کہا گیا ہے کہ مذہب جو ہے وہ عوام کے لیے افیون کا کام دیتی ہے یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ تو میری انفرادی سطح پر میری نفسیاتی کیفیت میں یہ ہونا چاہیے میری رب کی طرف سے آیا میں راضی ہوں لیکن جس نے کیا ہے جس نے اس میں اپنا موک آنا کیا ہے اس نے جرم کیا ہے تو جرم کی صدا دی جائے اس سے انتقام لیا جا سکتا ہے انتقام لیا جائے گا ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے یہ مطلب نہیں ہے یہ جو سورہ شورہ میں مضمون آیا ہے مدہ کے مقام میں آیا ہے اہل ایمان تو وہ ہے کہ جب ان پر زیادتی کی جائے وہ بدلہ لیتے ہیں انتقام لیتے ہیں اس لئے کہ اگر یہ نہ کیا جائے تو ظالموں کی حوصلہ افضائی ہوگی مظلوم بن جائیں گے لوگ اور مظلوم خاموش ہو جائیں گے پھر یہ اوپیم ہو جائے گی اف دی ماسس وہ بات غلط نہیں ہے اگر مذہب کا اگر تسلیم و رضا کا یہ نتیجہ نکلے تو یہ تو پھر افیم ہے عوام کو افیم کھلا کا سلا دو اسی طریقے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظلم و استحصال کے خاتمے کے لیے جد و جہد نہ کی جائے وہ تو سورہ حدید کی وایت ذہن میں رکھیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتْ وَانْزَلْنَا الْحَدِيدْ یہ ہم نے کتاب اتاری اس لیے شریعت اتاری اس لیے دین اتارا اس لیے کہ لوگ عدل پر قائم ہو اور ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے جو ظالم ہیں جو مستبد ہیں جو استحصال کر رہے ہیں جو جبر کر رہے ہیں استعداد کر رہے ہیں اگر وہ تعلیم سے تلقین سے نصیحت سے وعات سے افہام سے تفہیم سے بات نہیں آتے تو تلوار کی طاقت سے ان کی سرکو بھی کی جائے یہ تینوں چیز دل میں رکھیے یہ بات اگر سامنے نہیں رہے گی تو وہ لتیجہ نکل آئے گا اصل میں معاملہ یہی ہے کہ توازن بہت مشکل ہے یا سبر و رضا کا وہ مطلب سمجھا گیا اسی طریقے سے توکل کا معاملہ البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے قرآن ہر جگہ جہاں انتقام کی اجازت دیتا ہے یا ترغیب دلاتا ہے وہاں ایک اپشن اوپن رکھتا ہے کہ اگر تو معاف کر دو لیکن یہ کہا جہاں امید یہ ہو کہ معاف کرنے سے بہتری کی توقع ہے اصلاح کی امید ہے وہاں یہ ہے کہ انسان اپنے اوپن اپنا ایسار کرے اور معاف کرے مجرموں کی حوصلہ افضائی نہ ہو اس سے اگر توقع یہ ہو یہ انڈیویجول کیس ہوگا کہ اگر توقع ہو کہ اس سے معاملہ بہتر ہو جائے گا تو قتل جیسے جرم میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ معاف کر سکتے ہیں قاتل کو تو واقعہ یہ ہے کہ اگر قاتل کو معاف کر دیا جائے تو نمالوں کتنے جو ہیں قتل در قتل اور انتقامی قتلوں کے سلسلے رکھ جائیں لیکن یہ کہ یہ اختیار میں ہے مقتول کے ورسہ کے it's their choice کسی اور صدر مملکت کو کسی کو کوئی اختیار نہیں اختیار ان کا ہے فَجَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا ظالموں سے انتقام لوں ظلم اور استبدار اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف جب وہ جہود کرو اس میں طاقت استعمال کرنی پڑے تو طاقت فراہم کرو اَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِمْ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ہر طرح کی طاقت فراہم کرو یہ جو ایکٹیوست ایسپیکٹ ہے دین کا یہ کہیں اس میں یہ جو پیسیوستک ہے کہیں اس کے اندر گم نہ ہو جائے اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا اب توقل پر گفتگو کیجئے توقل بھی یہ نہیں ہے یعنی توقل کیا ہے پوری کوشش کرو پوری محنت کرو پوری جدو جہود کرو ابھی میں وہ حدیث سنا چکا ہوں ہر چیز کے لیے حرس کا لفظ استعمال وہ ہوا ہے وہاں پر حدیث کے اندر احرس علی ما علی ما ینفعو کم پوری حرس کے ساتھ پوری جدو جہود کے ساتھ محنت کرو لیکن یہ جان لو کہ تمہارے کی یہ مجرد کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہے بھروسہ نہ کرنا کبھی جس کا وہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی آئے کہیں بددو تھے باہر سے آئے انہوں نے اونٹ کا گھٹنا باندھا نہیں اپنی ناقا کا ایسے کھلا چھوڑ کے مسجد میں آگئے حضور کی خدمت میں سلام ارس کیا حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا ارس کیا توقل تو علی اللہ میں نے اللہ پر توقل کیا فرمایا نہیں واپس جاؤ اے قلحا ثم توقل اس کا گھٹنا باندھو پھر توقل کرو مال و اسباب اور مسائل دنیا اس سے مستغلی ہونا یہ جائز نہیں ہے بلکہ اس کی خوبصورت ترین مثال جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول ہے جو انجیل میں ہے قرآن مجید میں نہیں قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا چالیس دن کا وہ چلہ جو ہے کوہ تور کا اس کا ذکر موجود ہے سراحت کے ساتھ انجیل میں حضرت عیسیٰ کا بھی چلے کا ذکر ہے چالیس دن رات کا روزہ رکھا مسلسل جب مکمل ہونے کا وقت آیا تو شیطان ورغلانے کے لئے آیا ہاں ہے یقین پہاڑ کے اوپر تھے تم اپنے پہاڑ پر سے گھر آپ کو گرا دو تو اللہ بچا سکتا ہے کہ ہاں بچا سکتا ہے تو گرا دو کہ دور ہو شیطان میرے رب نے مجھے پیدا کیا کہ مجھے آزمائے نہ یہ کہ میں اسے آزماؤں بڑا پیارا جملہ ہے دور ہو مردود میرے رب نے مجھے پیدا کیا کہ مجھے آزمائے خلق الحیات خلق الموت والحیات اللہ یبلوکم ایوکم میں اسے آزمانے لگوں کہ وہ مجھے بچا سکتا یا نہیں بچا سکتا تو اللہ کو اس طور سے آزمانہ درست نہیں جو اپنے امکان میں ہے کر گزرو بھرپور صحیح جہد پورا ایکٹیوزم پوری جدو جہد لیکن کبھی یہ گمان نہ ہو کہ اسباب و وسائل اور ہمارے اسباب و ذرائع سے کوئی لتیجہ برابط ہو جائے گا اگر یہ دن میں آ گیا تو محجوب ہو گئے اللہ سے پھر اللہ کا راہ پھر تو اثر اختیار اصل قوت اصل طاقت اسباب و وسائل کی یہ ہے توکل سعی و جہد سے کنارہ کشی نہ ہو اسباب و وسائل سے استغناء نہ ہو حضرت مسیح کے الفاظ میں اللہ کو آزمانے نہ لگ جاؤ کہیں بے جا تحور نہ ہو اب حضور کو دیکھئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کیا کہ مکہ کے اندر پہلے ہی دن جو ہے وہ تلوار اٹھا لی ہو اللہ تعالیٰ تو مدد کر سکتا تھا اسب بھی کر سکتا تھا ساری جد و جہد کی ہے محنت کی ہے قوت فراہم کی ہے جماعت حضور لا تیار کی ہے اس وقت تک نہیں ہے اندر بن کر باللسان ہو رہا ہے ان بتوں میں کچھ نہیں ہے یہ سب معبود تمہارے باطل ہیں یہ سب تمہارے خیالات ہیں ان میں کچھ نہیں ہے زبان سے ہو رہا کسی بت کو توڑا نہیں جد و جہد ہے اس کے لیے صحیح ہے اس کے لیے پہم کوشش ہو رہی ہے دعوت ہے تبلیغ ہے تربیت ہے تسکیہ ہے تنظیم ہے پھر ہجرت ہے جہاد ہے ختال ہے پھر جب مکہ میں آئے ہیں تو پہلا کام کیا گئے بتوں کو توڑتی ہے کیوں نہیں اسی وقت جبکہ چالیس مسلمان ہو گئے تھے اسی وقت بھی آپ اقدام کر سکتے تھے نہیں اسباب و مسائل کا لیکن دوسری طرح یہ بھی نہ ہو کہ غزمہ ہنین میں چونکہ بارہ ہزار تھے ساتھ لہذا کچھ مسلمانوں کا خیال ہوا معاذ اللہ حضور کا نہیں معاملہ آپ کے قریب کے ساتھیوں کا نہیں بات لوگوں کے ذہن میں آئے جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا جسے کوئی خیال آیا ہوگا کبھی تین سو تیرہ ہوتے تھے شکست نہیں کھاتے تھے آج بارہ ہزار ہے کیا سوال ہے شکست کا وہ شکست ہوئی ہے زمین اپنی پوری مست اور کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی بھگدر بچی ہے کہ حضور پھر خود اترے ہیں سواری سے علم ہاتھ میں لیا ہے رجز پڑھا ہے زندگی میں پہلی اور آخری برتبہ میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں بارہ ہزار میرے ساتھ ہوں تب بھی نبی ہوں ایک بھی میرے ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں اور پھر پکارا ہے آپ علیہ یا عباد اللہ علیہ یا اصحاب البدر علیہ یا اصحاب الشجر کہاں جا رہے ہو اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی اس درخت کے سائے تلے اے وہ لوگوں جو بدر میں میرے دست و بادو تھے آؤ میری طرح پھر آئے لیکن اللہ نے سبق دینا تھا از آجبت کم کسرت ہو یقین ہونا چاہیے کہ سوکھا کاغذ ہے میرے پاس اور دیاس لائی ہے لیکن میں آگ نہیں جلا سکتا جب تک اللہ کی مرسی نہ کبھی مت کہنا چاہے کتنی ازباب و اصائل ہو کار کی ٹھیک ہے سرویس بھی کرا لی ہے پیٹرول جو ہے ٹینک فل کرا لیا ہے ہر چیز صحیح ہے بلکل درست ہے کہیں کوئی رکاوٹ نہیں بس صبح فلا وقت میں چل دوں گا بس یہی محجوب ہو گئے مارے گئے عام آدمی ہو مجیسا اللہ پکڑتا نہیں ہے کوئی عارف باللہ یہ حرکت کر بیٹھے گا فوراں پکڑ لیا جائے گا حضور کی غریفت ہو گئی سوالات کا جواب فرما دیا کل دے دوں گا اب جبریل نہیں آ رہے تالیاں پٹ رہی ہیں بس بس ہٹی گم ہو گئی دعوے سب ختم لائیے نہ جواب آپ نے کہا تھا کل جواب دے دوں گا کیا کیفیت ہوگی آپ سے تصور کیجئے اللہ کے رسول پر وہ دن جو ہے کتنے شاک گدرے ہو گئے پھر جب وحی آئی ہے تو ساتھی یہ ہدایت بھی بلا تقول ان ملشین انی فائل ان ذالک غدا اللہ آئیشا اللہ ہرگز کبھی نہ یہ کہیے گا اندہ کہ یہ کام میں کل لازم ان کر دوں گا آپ کا مقام بہت بلند ہے عام آدمی کہے کوئی حض نہیں ہم تو محجوب ہیں ہی ہیں ہم تو اسباب و وسائل ہی کے اوپر سارا تکیہ کیے ہوئے ہیں ہمارا سارا یقین اور توقل تو اسباب و وسائل ہی پر ہے ہم یہ کہے تو کوئی بات نہیں کنڈون ہو سکتا ہے معاملہ کو عارف باللہ کہے اللہ کے رسول کے زبان سے یہ الفاظ نکل گئے مہا قریفت ہو گئے یہ ہے توقل کا معاملہ ابھی میں تو کچھ کسی اور خیال میں تھا لیکن آج تو وقت ختم ہو گیا ہے بہرحال میرا تو یہ خیال ہے کہ ابھی دو نشرت نے شاید ہمیں صرف یہی سمرات ایمان یہ اصل ہے دین اصل یہ ہے ایمان اصل یہ ہے کاش کہ ہم سمجھ سکیں بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحقیق موسیقی 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 موسیقی